ہمیشہ میرے ساتھ میں زیادتی ہوتی ہے یہ سوچ رہے خود تم کی سوچ سب لوگ سوچ لو بڑے عرصے سے میں یہی کہہ رہا ہوں اسلام علیکم میرے نام وشیر منوبر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خرید کے ساتھ ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بھائی آگے آنے والی ویڈیو جہاں بڑی مزے کے ہونے والی ہے اور بھائی آج کی ویڈیو بڑی مزے کے ہونے والی وہ اس طرح کہا جا آپ کے لئے بڑی گوڑی نیوز ہے گوڑی نیوز ہے گوڑی نیوز یہ ہے کہ ہم ٹور پہ جا رہے ہیں اسی لئے ہمیں ادھر بلال ہے ہمانجی اور مجھے ہاں جی تو اچانک بھائی پلان بنا ہے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹور پہ جانا ہے وہ سیم کچھ اس طرح ہوئے اور مجھے بھی چھوٹیاں تھی چاہ صداقت کو بھی چھوٹیاں تھی گوڑی چاہ صداقت نے بھی کہا میں نے ٹور پہ جانا ہے اور میں نے کہا میں بھی فری پھر ہوں میں پہ جا رہا ہوں یہ ہونے والا ہمارا بائک ٹور ہمانجی تو ایک بائک پہ جائیں گے چاہ صداقت اور میں جائیں گے یہ بہتر ہوا کہ بائی صداقت کا ساتھ یہ سلا جائے گا ایسے اکیلے تو یہ ساکتا جائے گا اصل مینا پہلے آپ کو بچائے تھا کہ ہم بائک ٹور کریں گے لیکن بھائی مصروف یاد کو ایسے بائک ٹور نہیں ہو پایا جیسے کہ پتا ہوگا چاچو اسیم کا گھر کا کام شروع ہو گیا تھا ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ سوچ رہے خود تم بھی سوچ رہے ہو سب لوگ سوچ لو بڑے عرصے سے میں یہی کہہ رہا ہوں میں نے بھی ٹور پہ جانا گومنے جانا ہے بس نام لیتا ہوں توقع جو ہے نا میں پکی کرتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ بھئی نہیں میں نے یہاں سے اچھا یہ نام لیتے اور تیاری کار لیتے اور چلے جاتے ہیں نہیں نہیں وہ بات اس طرح ہے نا پہلے نا چاچو اسیم کے ساتھ بائک ٹور کا پلائن ملنا تھا پہلے چانا ہم کینسل ہو گیا وہ اس طرح چاچو نے گھر بنانا تھا اب گھر بنانے ممہ جی کوئی پتا کافی ٹائم لگنا ہے تین چاہر مہینے لگ جانے ہم پھر وہی دیٹ کرتے رہیں گے پھر چاہ صداقت نے پلائن بنائے کہ مجھے چھوٹی ہیں چاہ صداقت کہہ رہے تھے میرا میں موڈ ہے میں بھی ایک ٹور لگا لوں چاہ صداقت نے کہا مجھے بھی چھوٹی ہے مجھے بھی لیتے جاؤ پھر میں نے کہا میں بھی فری ہوں مجھے بھی لیتے جائے اس طرح چالک یہ پلائن ملنا ہے ٹور کا تو ابھی ہم بھائی ٹور پہ جانے لگیں ٹور ہمارے جی پتا ہے ہم کام کرنے لگے کل صبح نکلنا یہاں سے پانچ یا سات بجے تو تقریبہ یہ پانچ سے چھ دن کا ٹور ہونے والا ہے دیکھیں گے اگر موڈ بنو دس دن رک جائیں گے بیس دن رک جائیں گے کیونکہ ہمیں فیلال چھوٹی ہیں پچھلی بار آپ نے سائیکل ٹور کیا تھا سائیکل ٹور پہ مارشل سے بڑے مزایا تھا کافی ویورز نے ہمیں اچھا رسپونس دیا تھا کیونکہ کافی سری ویورز نے ویڈیو دیکھی رہے تھے کہ آپ کی ہمت کی بات ہے بھائی آپ نے اتنی گرمی میں سائیکل ٹور کی ہیں واقعی ہمت کی بات ہے تو یہ کہ یہ سردیوں میں نکلیں گے گرمی میں نکلنے کا کام نہیں سیکل ٹور پہ لیکن ہم ہم کر سکتے گرمیوں میں کافی سر ویورز کو بڑا پسند آیا تھا لیکن کافی سر ویورز اداس بھی ہو گیا تھے اس ونیا سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دھار آگئے ہم تو بڑے انجوائی کا رہتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں چاہتے ہیں وہ سین بھی آگے نہیں چل پائے کیونکہ سفر کافی تھا گیا اور سیکل پہ نہ ہو نہیں پا رہا تھا ٹانگیں تھک گئے اور تھکاوٹ بڑی ہو گئی تھی اور اس کے بعد آگے پھر سین یہ ہے کہ جو لڑکا مارے ساتھ ہے تو اس کی سیکل خراب ہوئی اور میری بھی رستے میں تھوڑی بہت خراب ہونے لگی اس طرح سیکلوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس لیے پھر وہ پروگرام وہی پہ کینسل کر کے ہم گھار آ گئے تھے پھر بعد میں آپ کو بتایا تھا بائک ٹور کریں گے بڑا مزہ آئے گا لیکن اب بائک ٹور میں نہیں ہو ہو پایا گھر کا کام سٹارٹ ہو گیا اب وہ پتہ ڈور کب ہوگا لیکن ابھی پھر پروگرام بنایا چانہ کی تو ہم نے کہا بائک ٹور کر رہی رہے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ابھی فیلحال آپ کی تیار کھڑیں فیلحال بھائی تیار کچھ سے ترکھ رہے ہیں کہ کال نکل لیں میں نے آج بھائی تیاری کرنی ہے اپنے کپڑے جو ہے وہ نکال لیں کوٹ جو ہے وہ بھی نکال لیں کیونکہ ہم جانے بھائی ٹھنڈے لاکو والی سائیڈ ادھر نران کا خوال والی سائیڈ بھائی پیارے ویو ہے وہاں پہ ویو بھی انجھوائی کریں گے اور اپنے ویورس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے آج میں نے کرنی یہ بھائی ٹور کی تیاری کیونکہ کال صبح سات سی یا پانچ بے اس ٹائم بھی ہم نے نکلنا ہے میں نے تیاری کی کوئی نہیں تھی اچانک پروگرام بنایا چاست داکت بھی تیاری کر رہا اور میں بھی کھا رہا ہوں کپڑے جا وہ بھی نکال لیں چاست داکت کے ساتھ چاست داکت کے ساتھ چاست داکت نے ایک ہیلمنٹ لینا ہے کچھ اور بائک کا کام وہ کروانا ہے وہ کروانا ہے وہ کروانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو سارا سمان دکھاؤں گا کہ جو میں نا ٹور پہ لے کے جا رہا ہوں اور سیفٹی کے لیے بھی کچھ سمان جو وہ بھی ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں کھڑے میں چاچو وسیم اور اممہ جی چاچو وسیم نے اپنی بیسٹ جو ہے نا وہ نکالی ہاں جی آپ کی تو بیسٹ ٹور پہ گئی کوئی نہیں کھڑی یہ کمرے میں میں نے اسی بھی بچا بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ میں یہ گھر کمپلیٹ کر لوں پھر میں نے ٹور پہ جانا ہے یہ سارے جو اس کی خکاوٹ ہوندی ہے نا وہ میں نے ٹور پہ جا کے نکال لیں تو بیسٹ بھائی بیسٹ بھائی کھڑی ہوئی جب گھر کمپلیٹ ہو گئے تب ٹور پہ جا پاؤ گے نا اب بھی کام چل رہی نا تو کام میں بھی ہم تو بھائی جا رہے ہیں ٹور پہ جا لو انجائے کرو ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں تو کچھ تاری ویورس کہہ لیں کہ باتیں اس نے بہت کار دی ہیں تو اصل میں اچانا کی پلان منا ہے مجھے بھی کوئی نہیں پتا ساکا نکال لیں بس اچانا چچو نے بتایا ہے کل ہمیں بتایا کہ ٹور پہ جانے پہلے میں پتا ہی کوئی نہیں تھا پھر اچانا کہ بھی ہم تیاری کر رہے ہیں اور باقی میں نے آپ کو پتہ ادھر سین کی تیاری کر رہا تھا اور کچھن جو انہوں بنانے کے لگے ہوئے تھے تو باقی یہ سارا سین آپ نے اتنا فیلال تیار ہو گیا تو یہ کام جنہا بھی ہم نے بھی سٹاپ کر دیا جتنے دنوں کا ٹور ہوں ہوں کریں گے پانچ دن کا ٹور تو چچو جی بتا رہے ہیں اب کوئی پتہ نہیں زیادہ دن لگ جائیں دس دن کو ٹور ہو جائیں اب کوئی پتہ نہیں جتنے دن لگا نا وہاں پہ ہم آرام کے ساتھ رہ سکے تو ٹور کریں گے جب تھاک دیا تو پھر کھارا جائیں گے تو ابھی یہ والا سین ہالا کام جنہا ہم نے ویسے ہی روک دیا پھر جب ٹور کمپلیٹ کر کے آئیں گے اس کے بعد پھر سارے سین کا کام جنہا وہ کریں گے اور پھر آگے کچھن کا کام جنہا وہ بھی کریں گے میں شام کو جانا ہے شام کو جان اس پہل ہے سے وہاں کا ہمیں کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہمارے خجور ہیں جب وہ پک گئیں ماشلا سے خجور نہیں پاک گئے ہماری خجور پاک گئی کیونکہ اس میں ہماری ایک کلوٹی کلوٹی خجور ہے ایک ہاں دوسری تو تو خجور ہے ختم ہو گئی ہے پتہ کٹ گئی ہیں یہ ریڈ والے خجوری کھڑی ہے تو یہ پک گئی ہے ابھی ابو جینہ اس خجور کے اوپر چڑھ رہے ہیں جو پاکر ہی ہیں وہ پاک کے اس طرح نیچے گر رہی ہیں اور ساری خراب ہو رہی ہیں پیغندے آتے ہیں وہ کاٹ کاٹ کر نیچے پھینک رہے ہیں رسی لے لیے تو رسی کی مدد سے ابو جی اس خجور کو پر چڑھیں گے جدو اسی جوان ہونے آسے نا بڑی بڑی خجیدیں چاڑھیں گے اونے اس طرح مسے چلینا میں بڑے دنہ تو سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں میں اس خجور کو کٹنا ہوں میں کٹنا ہوں نے کہا آخر کارنا بارہ دین اتبال آج فیسنا کی طرف ان کاٹی ڈاگئی ہے سب سپلر خجور کی کرنی ہے جس سپائی نیچے جو پھڑے آپ کو نظرہ رہو ہوا لیے تو ان کو نا کاٹ دینے ہو خجور کی ساری سپائی جو انا وہ ہو گئے جو اوپر خابڑیں ہی تھی اور جو ایکسٹرہ یہاں پہ پھڑے سے تھے وہ کاٹ دیئے اب اچھی طرح آپ کو یہاں خجور جو نظرہ آ رہی ہوں گے جب آپ آسانک ساتھ خجور جو کچھ جو نظرہ وقت جائیں گے تو ابھی ابو جی وہ خجور جو نہ کٹے نہیں لگے اور ادھر بھائی ہم نے کچھ پڑوسی جو نظرہ نظرہ نے بھلا لیا بہینہ نے کہا اگر لوگ کو ادھر ہمارے گھر کے سامنے گھا رہا ہے کیا نام ہے ماویا اور تمہارا کیا نام ہے حمزہ ماویا اور حمزہ کو بھائی ہم نے بھلاا لیا تو یہ بھی ہماری ہیلپ کریں گے اببو جی نے اوپر سے خجور کو گچھے پھینٹے گے اور ادھر نیچے سے کپڑا بچھا کرنا ہم ان کو کچھوں کو نا کینچ کریں گے تو یہ کام کروانے کے لیے ہیں ماویا اور ہمزا جائیں وہ بھی آگئے ریڈی اللہ جی بھائی پہلا گچھا جو ہے نا آگئے نیچے کللل شیف کریں ماشاء اللہ سے کتنی پیاری پیاری خجوریں یہ دیکھیں خجوریں جو نا وہ کاتک ہیں ادھر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ایک بھو کچھے بچے کھڑے وہ پھر بعد میں کٹے گرمی کافی زیادہ تھی یہ فلال ہم نے کٹے ماشاء اللہ سے چار پائی خجوروں سے بھار گئی ہے ریڈ ریڈ کھڑی ہو رہے ہیں اس طرح کی ابھی ان کو پر اصل میں بارش رگا رہا ہوتی رہے ہیں وہ ساری مٹی آنٹی کی لگی ہوئی ہے باقی کے سارے سارے ریڈ آ جائیں گے لیکن ابھی یہ سارے پکی کھڑی ہے ان کو نا اگر ہم نمک لگا دیں نا پائیل جسے کہتے ہیں یعنی کہ نمک کے سارے رگر کے لگا دیں رات کو بند کر رہے سے صبح ساری پینڈ بن گئے ادھر کچھ پینڈ جو نظر بنی بھی کھڑی اس خجوروں کے پینڈ جو نا وہ پھر بلیک بلیک جا کے تیار ہوتی ہے یہ ادھر آپ کو نظر بھی آ رہے گی اور اندر سے نا یلو یلو ہو جاتی ہے تو یہ ابھی ریڈ ہے اممہ جی ان کو نمک لگا کے نا پائیل لگا کے دھوپے رکھیں گے ایک دو دنوں میں یہ بھر اس طرح بلیک ہو کے پینڈ بن جائیں گے پہلے تو اممہ جی ہوتا تھا ہم خجوریں سارے کاٹ کے اپنے گاؤں میں پڑوسی میں تقسیم کرتے تھے لیکن اس پر وہ نہیں ہو پائے گا زیادہ کیونکہ دو خجوریں جو تھیں نا وہ سارے کاٹ گئیں ہیں اب یہ ایک ہی بچی ہے تو اس میں سے کچھ بچوں کو خجوریں جو نا وہ ہم دیں گے تھوڑی بہت ہم خود رکھیں گے کچھ پھپکو نہیں گے کچھ آنٹی کیران جو وہ اپنے ساتھ میک کے وہاں لے جائیں گے اس ساکھ ہجوریں ہمارے گھار میں خطب ہو جائیں گے کچھ آتو سور لے جائیں گے بائی کو جو ہے نا وہ میں نے اپنی نکال لیا ہے چچو جی بھی ریڈی ہو گئے اور چچو جی بھی ریڈی ہو گئے تو ابھی نکلنے لگیں جی سیٹی کے لیے تو ابھی جا کے موسم جونا وہ کچھ تھنڈا ہوا ہے ابھی ہم جائیں گے سیٹی شاپنگ چھو کرنی وہ بھی کر لیں گے تو چچو جی نا دینا چچو جی کو میکے چھوڑ دیں گے اور اس کے بار پیچھ جو بھی شاپنگ کرنی وہ کر لیں گے اور پھرنا ہم واپس آ جائیں گے کار سے ابھی ہم نکل چکے ہیں جی سیٹی کے لیے ٹور کے شاپنگ کے لیے وہ ادر سامنے چچو جی اور چچو جی بائیٹ پہ جا رہے ہیں پیچھے آہ ستا استا آہیں پھر چچو جی کو گاڑی میں ہم نے بیٹھا دیا ہے گاڑی جو نا مطلعی جی اپنے میں پہنچ جائے گی چچو جی نا ادر بائیٹ پہ بیٹھ گئے تو ابھی ہم چلتے ہیں سب سے کسی میکینک کے پاس اپنی بائیٹ جو نا وہ چپ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ صحیح کر دے گا جیسے کہ پہلے آپ کو ہم نے بتایا ہے ہم نے ٹور پہ جانا تو بائیٹ پھر چونی چاہیے تو وہ یہ چپ کرواتے ہیں بائیٹ پھر چک کرواتے ہیں بائیٹ ساری چک کرواتے ہیں مبلیل وگرہ چینج کرواتے ہیں ابھی ہم نے اپنی بائیٹ کو لے کے ہونڈا شرم والی سائیڈ آ چکے ہیں یہاں پہ بائیٹ چک کرواتے ہیں بائیٹ کا کوئی مسئلہ ہے اگر رستے میں مسئلہ بان گیا تو بڑی نہ خراب ہی ہونی ہے پھر یہ رستے میں دکانے نہیں ملتی تو بڑا مسئلہ بنتا ہے تو فیلال ہم نے کہا ادھر سوئے اپنی سکھی سے بائیٹ ساری سپیئر جو نہ سوالے بائیٹ جو ہے وہ ہم نے چک کرواتے ہیں بائیٹ کا تھوڑا بہت مسئلہ تھا وہ صحیح کر دینے کے مسئلہ زیادہ کوئی نہیں تھا بریک کے بگرہ ہم نے ٹیک کرواتے ہیں مبلیل چینج کرواتے ہیں باق کے قابلے بگرہ جو تھے وہ ہم نے سارے ٹوٹ کرواتے ہیں بائیٹ جو نماز صحیح ہوگئی ہے بائیٹ کیا ہم نے ٹوٹ کرواتے ہیں اسے پیچھے ٹوٹ کرواتے ہیں بریک ٹک ٹک کرواتے ہیں ہم نے ٹک ٹک کرواتے ہیں بائیٹ والا کام ہمارا ہوگی کمپلیٹ ہم نے ایک اور چیزہ پکا دیا ہے یہ پیچھے پلاسکٹ کو یہاں پہ لگ جاتا ہے پیچھے بیک میں آسانی ہوگی یہ رینڈہ نہ لگے فون میں سرکھ میں بکٹی اسمال لیتے رہیں گے بائیٹ جو ریڈی ہوگی ٹوٹر کے لیے میں شاپنگ کر کے آگے ہوں بائک کام جو رپیر والا وہ بھی ہوگے بائک تو مانجی صحیح سلامت ہی کونی مسئلہ بھی نہیں تھا اتیار پنگ توڑ پہ ہم نے چیک کروایا دی جائے اب اب اکر ٹوبر کے لئے چھوٹی شاپنگ کرنی تھی وہ بھی میں نے کار لیا ہے تو بائک پہ جا رہا ہے نا اب ہم نے بتا کیا کیا وہاں پہ چاپچو سڈاکٹ اور میں نے ملے کے نا یہ ٹروز و شارچ لیا ہے سیم کلر لیا ہے سیم کلر لیا ہے سیمیری بھی ہم دو تو یہ ایک ہی کلر کے کپڑے جو پہن کھی جائیں گے یہاں سے ٹروز و شارج بائک پہ کیونکہ ایک بائک پہ ہم دو ہاں جانا ہے نا یہ پھر میں نے پساند گئے باقی چاتھ سداکت ہے نا یہ جو لوگوں پر بنایا ہے یہ تھوڑا چینج ہے کلر کے لوگوں کا یہ ہے یہ تھوڑا چینج ہے کہ انشلٹیں ہاں پہ مکس ہو جائیں میں تیری پہن کے پھر تاؤں میری پہنیں گے گرے کلر ہے ایسے کلر پیار ہے اور ساتھ ایک کھولی ٹروز و شارج بہت کے آئے ہیں یہ ماتھین ہے صحیح ہے اور پتچیس کے ساتھ میں سکتے بھی ہیں موبائل بکیرہ جو ہم لے جائیں اگر ساتھ بلا ہوگا تو بنا نہیں ہے وہاں پہ اپنے روٹین میں شیئر کرنی ہے تو وہ پھر اس میں موبائل میں ڈال لوں گا صحیح یہ سکت بند ہو جائے گا موڑ نہ کھڑا پچھلی بار میں ایک بار موبائل گم کر کے آئے تھا اور اس کے بعد میں نے یہ ہے کہ یہ ہے اور شیلٹر ساتھ میں کا سور سو کلر جو بھی چینج ہو جائے گا اور یہ میں نے لیا جو ہاں پہ بار میں یہ بس پہنے کے لئے میں نے لیا یہ بھی ساتھ ہی ٹور پہ لے جاؤں گا نہیں صحیح ہے کلر پیار ہے اچھا کلر ہے یہ ماشرہ خوبصورت رہی ہے میں نہیں ایسا ہمارک بھی نہیں ہے چھلی کے پوری ہوسے اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے سیفٹی کے لئے کچھ سامان جو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا دکھایا نہیں تھا ابھی میں دکھا دوں سیفٹی کے ٹور پہ میں یہ بھائی سائیکل آلا ہیلمٹ جو نا وہ لے کے جاؤں ہوں نہیں صحیح یہ بھائی سائیکل ٹور پہ ہم گئے تھے وہ ہیلمٹ ہے تو ایک ہیلمٹ جو ہوں میں نے وہاں سے اٹھا لیا ہے تو یہ بھائی پہ جا رہے ہیں چانس داکر جو بھائی پہلے ہیلمٹ پہنے گا پیچھے بھائی یہ پہنے گا یہ اپنے ساتھ یہ شارٹ ہوگی یہ شارٹ ایک فل بازو والی شارٹ ہے اور اس کے بعد ایک اور ٹروزر ہے اور دو پینٹے لے کے جاؤں یہ کافی ہے کافی ہے اور اس کے بعد لوشن ہوگی اور ہمارا ہے یہ ہمارے ٹور کے لئے لے کے جانا ہوں ساڑی دعا ہے تو آڑے واسطے اللہ تعالیٰ تو انہوں خائے خریتے ہیں لے جاویت ہے خائے خریتے ہیں اور واپس لیتے ہیں جدو جد جانا ہے نا سارا رسطہ بھی نہیں جانا ہمارے ٹور نے ہمارے ٹوریسا انشاءاللہ نیکس طرح انشاءاللہ باقی بھائی جو نے ہمارے روکیسٹے ہیں اوہ یا کہ میں یہاں کے ساتھ دیشیلی بھی بکھیا ہے یہ اللہ تعالیٰ آئی دے ہیں ظلیلہ کے رائطے پر آئے ہیں جو میں گومی ہم نے چھٹیے خطم ہو رہی ہیں اپناتے ہیں شیئر کرتے ہیں بیسے غمانا ہوتا ہے نا اور اسے بھی بیو پر آئی جانا ہوتا ہے لیکن میں گھمڑا میں یہ دناؤت والوں میں گھما ہونا ہوں اس پالو بھائی زلالت مانے جا رہی کیونکہ وہ دیکھنا بائک پہ جانا ہے تو ایک نے بائک چلانی اور ایک نے امرا پکڑنا ہے یہ تھوڑی بہت مشکل جو رو آنی اس کا بھی مکھا کرنا پڑے گا بانکہ بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی پھر ریکویسٹ ہے آپ نے آگے آنے والے ویلوگ جو رہا لازمی واش کرنا ہے بڑے مسئدہ ہونے والے ہیں اور بھائی چیل کو بھائی جلی جلی سبسکرائج بھی کرتے ہیں تاکہ بھائی ٹھائٹی کے جو رہا ہوں جلی جلی کمپلیٹ ہو جائے میں نے بھائی کیک کٹا رہے گا میری باب سڈے آئی دو ایک نے اٹھپا آشوڑی کیک کو نہیں کٹایا اگرہ سال دو کیک کٹیز آئے میری باب سڈے ہوں دی پہنے نار بھی کیک میرا نار کیک نہیں کٹھیندہ بھیا مزا آپ کو ہوگے کافی ہمیں بتا رہے ہیں پہ آنے والے بیلوگ لازمی باش کرنے ہیں تو کال صبح پھر ہم یہاں سے نکلیں گے ٹور کے لئے باقی پیکنگ گئے وہ پھر آج اور آپ کے میکارکر رکھ دوں گا تو یہی تھی آج کی ویڈیو میٹ کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے یا بھی پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور جو نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سب بیل آئیکون کے بیٹن کو بریس کریں تاکہ ہماری ہی نیو آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک سبسکرائب پہنس سکے تو ملتے ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا دھوئی سا خیال رکھئے دعا مجھا رکھئے اللہ حافظ